سب سے پہلے تجھے آج کے سیشن میں آج کے دن کے حوالے سے ایک بہت اجتماعی حوالے سے پاکستان اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ بہنوں کے ساتھ بزرگوں بچوں سب کے ساتھ اظہار ایک جہدی کا ایک دن ہم نے مقرر کیا اور لوگوں نے بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ اس پورے ایک ایک جہدی محب میں ان کا ساتھ دیا آج اس دن کے حوالے سے ضرور میں تھوڑا بہت یہ کہنا چاہوں گا کہ جس طریقے کار سے اس فعلانکہ سنا بلوش نے پھر زہور بلہدی صاحب نے باقی مقررین نے بڑی تفصیلی انداز میں بات کی ہے لیکن اس بات پہ ہمیں تھوڑا غور فکر کرنے کی بات ہے کہ پاکستان وہ واحد ملک ہے پوری دنیا میں کہ جب بھی کشمیر کی بات آئی ہے جس حوالے سے جس ایک محنت سے اور جس ایک حکومتی حوالے سے ہو یا انفرادی حوالے سے ہو یا اجتماعی حوالے سے ہو پاکستان کی لوگوں نے اور پاکستانی حکومت نے ہمیشہ کشمیریوں کا بھرپور انداز میں ساتھ دیا ہے اور ان کے ہر موقف کے لیے ہمیشہ شانہ بشانہ ان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں آج کی اجتماعی یہ جو تقریبات رکھی گئی ہیں شاید بہت سارے لوگوں کے ذہن میں آئے ہوگا کہ ویسے کشمیری ڈیام بناتے ہیں لیکن اس دن کے نسبت کیوں آخر اتنی ضرورت بیش آئی اور یہ اس بات کو میں اسی لیے یہاں دورانا چاہ رہا ہوں کہ تھوڑی بہت ہمارے ہاؤس سے بھی یہ جو باتیں انشاءاللہ جب جائیں گی تو اس کا ایک بہت اچھا اثر جائے گا کہ آج کشمیریوں کے اوپر جس طریقے کار سے ایک نئے انداز میں ایک جبر اور ایک ظلم کا سسلہ شروع ہونے والا ہے یا شروع ہو چکا ہے اس کی مثال ماضی میں ابھی تک ملی نہیں ہے یقینی دور پہ اگر ہم یہ بات کہیں کہ آج تک دو لاکھ کشمیری اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر چکے ہیں دو لاکھ بہت بڑی تعداد ہے بہت لوگ ہیں لیکن آج تک وہ اپنی تحریک میں اسی طرح جمع ہوئے ہیں جس طرح پہلے تھے بلکہ میں سمجھتا ہوں اس شدت میں بہت اضافہ ہوا ہے لیکن حالیہ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ چند ویڈیوز کے تھروں جب ان کے لوگوں نے اپنے کچھ صافزات کا ذکر کیا تھا اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ شاید اس شدت میں بہت بڑے لیول پہ آپ اور مزید اصافہ کیا جائے گا بھارت کی طرف سے یعنی کہ جہاں ہم نے آرٹیکل تھری سیونٹی کا ذکر کیا ہم نے اسی طرح فنڈیمنٹل رائٹس کی بات کی اور پہلی دفعہ عموماً یہ صرف جنگوں میں ہوتا ہے کہ کلسٹر بوم کا کونسپٹ ان جگہوں پہ استعمال کرنا جو آپ کے اربن سینٹرز ہیں یہ ایک بہت بڑی نشانی اضباط کی ہے کہ آگے جا کے چیزوں کو بہت غلط انداز میں لے جائے جائے گا بھارت کی طرف سے اور یہ سب اس چیز کے نتیجہ ہے کہ حالیہ میں آپ نے دیکھا ہوگا اور اس کے کریڈٹ ہمیں دینا ہوگا چاہے ہم خوش ہے خفا ہیں ہم اپنے اختلافات سو دفعہ رکھیں ہم اپنے جذبات اپنے سیاسی گیم پلے میں جتنے بڑی سکورنگ کرنا کرنا چاہیں لیکن یہ کریڈٹ ہمیں پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان کو دینا پڑے گا ہر حال میں دینا پڑے گا کہ اس شخص کی پرسنیلٹی ہے جس نے ایک بہت بڑا اثر امریکی حکمرانوں پر ڈالا ماضی میں بھی بہت سارے حکمران پاکستان سے جاتے تھے حضر آعظم جاتے تھے صدور جاتے تھے ڈیلیگیشن جاتے تھے لیکن آج اس بات پہ ہمیں اگین میں کہوں گا کہ یہ اس اس شخص کی شاید ذاتی ایک قابلیت ہے آپ اس کو اس کی شرافت کہیں اس کا ایک بیک گراؤنڈ کہیں اس کی محنت کہیں پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے واشنگٹر نے بہت بڑے اجتماع سے ایڈریس کرتا ہے تو وہ امریکی حکومت اور امریکی ڈیموکرسی کو مجبور کرتا ہے کہ اس کی بات سنیں میرے اور آپ کے لئے تیس ہزار بندہ جمع کرنا پاکستان میں بڑا مشکل ہے میں اور آپ کر کے دکھائیں تیس ہزار بندہ جمع ہم تو خیر بہت بڑے دعوے ضرور ہوتے ہیں ہم سیاسی لوگ ہیں ہم ضرور کرتے ہیں لیکن ایک ایسا ملک اور یہاں جس طرح ہم بندوں کو جمع کرتے ہیں وہ بھی ہمیں پتا ہے جہاں پہ جی بالکل میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا میں ویسے اجتماعی طور پر بتا رہا ہوں کہ ہم جس طرح لوگ کو مجبور کرتے ہیں اس کی بہت وجو آتے ہیں ہم اپنا سر و سوک استعمال کرتے ہیں ہم اپنا سیاسی ارسر رو کرتے ہیں ہم ٹرائبلزم کرتے ہیں ہم بائی بندی کرتے ہیں ہم موبیلائزیشن کرتے ہیں ہم بہت سارے کام کرتے ہیں پھر ہمارے ساتھ ماشاءاللہ جا کے اتنے بندے کھڑے ہوتے ہیں بار کے ملکوں میں بندہ جمع کرنا اتنا آسان نہیں ہے وہاں ہر آدمی اپنے خرچے پہ آتا ہے ہر آدمی اپنے خرچے پہ خواری کرتا ہے اپنے بچوں کو لاتا ہے آپ سے اگر اتمنان میں ہیں اور آپ کا کاہل ہے تو آپ کی بات سننے کے لیے آئے گا ورنہ یہ ممکن نہیں ہے کہ امریکہ میں بیٹھ کے آپ کسی کو بولیں کہ حالیں بھر دوں اور میں آ رہا ہوں اور لوگ بولیں جی لبیک ہم آ رہے ہیں حضور کتنے میں جانے ہیں تو خیر یہ ہمیں ڈیو کریڈٹ اس لیے دینا چاہیے میں ان کا ذکر کر رہا ہوں اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس ایونٹ کے بعد الحمدللہ میں سمجھتا ہوں بہت عرصے بعد پاکستانیوں کو کہ ہمیں جس صورت میں وہ عزت ملی اللہ تعالیٰ یہ رکھتا ہے جس طرح رکھتا ہے ہمیں وہ کریڈٹ دینا چاہیے اور اس کو ماننا بھی چاہیے میں کہتا ہوں یہ نہیں کہ آگیا کہ دس لیڈر اور بھی ہیں وہ اس سے بڑا عزت کمائیں لیکن یہ ایک شروعات ہوئی ہے جو بہت خوشہائندہ ہے اور اس کی وجہ سے میرے خیال پریزیڈنٹ ٹرم پہلی دفعہ مجبور اس حوالے سے ہوا ہے کہ اس نے یہ کہا کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں آربیٹریٹر بنوں یا نیگوسییشن کروں میں بات کو اس طرف لانے کی اس لیے کوشش کر رہا ہوں کہ شاید بھارت اس بات پر بڑا مجبور ہو رہے اور یہ محسوس کر رہے کہ پاکستان شاید اپنی انٹرنیشنل پالیسی جو ہماری پچھلے کچھ سالوں سے بہت کمزور جاری تھی اور جن وجوہات کی وجہ سے جاری تھی وہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج شاید پاکستان اپنی انٹرنیشنل پالیسی اور پالیسی کی کامیابی کے لیے بہت سارے ایسے اقدام کر رہے جو یقینی طور پر اس کو ایک اچھے سے پلیٹفارم پہ جا کے کھڑا کر دے گی یہ کوئی آسان بات نہیں کہ آج ہم سمجھتے کہ امریکہ خوش ہو گیا برطانیہ خوش ہو گیا گلف کے صدور آپ کے پاس آگئے یہی گلف کے صدور تھے جو پسلی حکومتوں میں انہوں نے ہمارے اوپر بہت بڑے سوالات کڑے کر دئے لیکن آج یہ وہی صدور ہیں جو پاکستان آنے کی سب کے پہلی کوشش انہوں نے کی اور پاکستان آئے آج یہ وہی وزراء آزم برطانیہ ہیں بورس جنہوں نے بڑے خوشی سے پاکستان پر ایک بڑے اتمنان کا اظہار کیا آج یہ وہی ٹرمپ ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں پاکستان کے حوالے سے کشمیر کے حوالے سے ان چیزوں پر بڑی پیشرفت کروں گا تو ہماری فورن پالسی کی ایک سال کی یہ کامیابی ہے ورنہ یہ چیز ایسے نہیں ہے کہ میں نے خواہشات کر دی اور کل کو جا کے ٹرمپ کو اور دوسروں کو مطمئن کر دیا وہ میری شکل سے بڑے خوش ہو گئے اور انہوں نے اچانک سے اعلان کر دیا کہ بسم اللہ آپ اغوانستان میں بھی کردار ادا کریں آپ گلف میں بھی اپنا کردار ادا کریں آپ کشمیر کے معاملے میں بھی ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ پوری تعاون کریں گے اور آپ حکومت کے حوالے سے چیزیں کو بہت اچھی طریقے سے بڑھا رہے ہیں یہ ایک رات میں خواب آنے کے بعد نہیں ہوتی ان کی اوپر بڑی محنت ہوتی ہے اور اس کا کریڈٹ دیفنیٹلی خوش ہے خفا ہے اس حکومت کو ہر لحاظ سے پوری طریقے سے جاتی ہے اور ہمیں یہ کریڈٹ پاکستان تحریک انصاف کو اور ان کے پارٹی کو یار مہدرین صاحب یہاں بیٹھے ہیں میں سردار صاحب اور سب کو دینا چاہیے جناب سپیکر صاحب انہی خدشات کو دیکھتے ہوئے جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہماری فورن پالسی کامیابی کی طرف جاری ہے تو یہ نہ ہو کہ پاکستان کل انٹرنیشنل دوڑ میں ہمیں بہت ساری چیزوں میں اور پیچھے کر دیں تو یہ کشمیر کا مسئلہ اسی لئے اچانک سامنے آیا ہے اور ایک بات بھی بڑی تہہ ہے اور اس کا کریڈٹ ہمیں پاکستانی افاج کو ہمارے فورسز کو دینا چاہیے کہ حالیہ میں جو اپنی قوت کا صحیح طریقے سے رسپونسبل وے میں استعمال کرتے ہوئے پاکستانی فوج پاکستانی ایف فوج پاکستانی نیوی اور ہمارے سیول ملٹری اداروں نے جس انداز میں موت اور جواب مارت کو دیا یہ ایک ثبوت بہت بڑا ہے اور ایک بہت بڑی کامیابی ہے جس نے دنیا کو آج اس بات پر مجبور بھی کیا کہ یہ پاکستان یہ ملک اس کے ادارے اس کی قوتیں ہیں یہ صرف برائے نام نہیں ہیں ان کے اندر جرد بھی ہے اور یہ وہ قابلیت بھی رکھتے ہیں ایسے بہت سارے چیزوں کا مو توڑ جواب دینا تو یہ وہ چیزیں ہیں جن سب کو اگر ہم اکھٹا کریں تو ہر عام آدمی بھی اس بات پر کہل ہو جائے گا کہ یہ ملک ایک کامیابی اور ترقی کی طرف کامزن ہے اور یہ وہ اپنی ماضی کے جن چیزوں کی طرف کامیابی حاصل نہیں کرا تو پھر آپ کا دشمن تو پریشان ہوگا پھر ہر وہ قوت آپ سے پریشان ہوگی جو پاکستان کو کامیاب اور پاکستان کو مستقبل میں آگے جاتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتی لیکن انشاءاللہ جس طرح حکومت پاکستان اور ہم پورے سب ادارے ملکے پاکستان کی چیزوں کو آگے لے جا رہے ہیں اور جس انداز میں پاکستان کا رول آپ آنے والے دنوں میں جس طرح افغانستان میں دیکھ رہے ہیں کشمیر میں دیکھ رہے ہیں گلف میں دیکھ رہے ہیں فورن انٹرناشنل افیرز میں دیکھ رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے انشاءاللہ اچھی ثابت ہوں گے جناب سپیکر صاحب تھوڑی بہت آلنگے بہت تفصیلی وضاعت جناب ظاہور صاحب نے کی لیکن تھوڑی بہت مہ روشنی چونکہ ریکوڈک کا مسئلہ ہے اور ریکوڈک ہمیشہ سے پلوشتان کے ماضی میں ایک ایسا پوائنٹ رہا ہے جس کی اوپر ہم نے بڑی ڈیبیٹ کی ہے جس پہ بہت سارے لیجسلیشنز بھی ہوئے قراردادیں بھی پیش ہوئیں تکاریر بھی ہوئے کوٹوں میں کیس بھی چلے ہر لحاظ سے اس چیز پہ کام کیا گیا میں ایک چیز میں نے اپنی شروع میں بھی اس ایملی کے پہلے سیشنز میں بھی کی تھی ابھی بھی کہوں گا اور میری درخواستی ہوگی میں اپنے سارے پالیمنٹیرین سے کہوں گا کہ حکومتیں سیاست جذبات سے چل سکتی ہیں سیاسی جلسے جذبات اور تکاریر پہ چل سکتے ہیں میں اور آپ اپنی لوگوں کو تعلیوں کے گونج میں دیکھتا ہوئے ایسے الفاظ اور ایسی تقریر کے طریقے کار پہ آ سکتے ہیں کہ ان کو مجبور کریں حکومتیں اس طریقے سے اگر چلی پھر ان کے نتائج ایسے نکلتے ہیں جو ابھی نکلا ہے یہ ساڑھے پانچ لگ بگ چھ ارب ڈالر اس صوبے نے دینے اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے اور جس طریقے سے بھی دینے حکومت پاکستان حکومت بلوچستان نے سر جوڑ کے ایک طریقے کار بنانا ہے کہ یہ چیز جو ہم پہ آئی ہے اس کو کس طرح ہم کور کریں گے یہ ہم پہ کیوں آئے یہ ہم پہ کس طرح آئیں یہ کونسی دوہزار بارہ کی پولیسی بنی اس پولیسی کو کس لاؤ فرم نے تجویز دیا وہ لاؤ فرم کس کے لیے کام کرتی تھی چہجوہ کے اگریمنٹس کو چینج کیا گیا اسی طرح بی ایم سی کا ہو بی ڈی اے کا آنا پھر منرل ڈپارٹمنٹ کا آنا جس طرح زہور صاحب نے کہا پانچ حکومتوں کا اس کے اندر آنا خاموشی کا اختیار کرنا کچھ کا بولنا کچھ کا سٹیپ لینا اگر اس سارے پیلو کو اگر آپ سمیٹ کے سامنے رکھیں اور میں اپنی ایک نادانستہ اور کم اقلی سے اگر اس کو تجزیہ لگا کے پیش کروں میں اپنے ملک میں بھی اور اپنے صوبے میں بھی یہ محسوس کرتا ہوں کہ ہم بہت جذباتی لوگ ہیں ہم بہت شورٹ سائٹسنس رکھتے ہیں ہم مستقبل کے چیزوں پر بڑا کم نظر رکھتے ہیں جو حال میں گزارا ہو جائے اس پہ اپنی پالیسی بناتے ہیں اس پہ چار قدم لے لیتے ہیں پھر آگے کی آگے کیلئے رکھتے ہیں کہ جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا اور اسی طرح میں سمجھتا ہوں میں کچھ ڈیسیجن پہ کچھ لوگوں کو گناہگار بھی نہیں سمجھتا ایک فیکچول اور ایتھنک لیول پہ ضرور سمجھوں گا لیکن جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہم ایک اپنے ملک میں ایک ایسا ماحول کر دیتے ہیں اور اپنے صوبے میں کہ ہم ڈیسیجن میکر کو ان چیزوں کے لیے مجبور کر دیتے ہیں جو اس کو نہیں لینا چاہیے اور وہ ڈیسیجن ہم صرف اس لیے لے رہے ہیں کہ یا تو اس وقت ہم اپوزیشن میں ہوتے ہیں یا تو اس وقت ہم حکومت میں ہوتے ہیں ہر آدمی آج یہی کوشش کرے گا کہ میں اس ایک سبجٹ کا کریڈٹ لوں حکومت بھی یہی چاہتی ہے اور اپوزیشن بھی یہ چاہتی ہے حکومت اپنے انداز سے اس پہ کھیلتی ہے حکومت اپنے انداز سے اس پہ کھیلتی ہے اپوزیشن اور حکومت کی بس اسی لڑائی میں ہم بہت سارے ایسے فیصلے کر جاتے ہیں جن کے لیے بعد میں دونوں کو پشتانا پڑتا ہے دیکھیں یہ ایک صوبہ ہے اس صوبہ کو اگر آپ نے جذبات سے چلانا ہے تو یہ صوبہ بلکہ پورا پاکستان یہ اگلے کچھ سالوں میں ہم کسی طرح ایک ریکورڈ دیکھنی بلکہ دس آ جائیں گے سامنے بیٹھ جائیں گے پھر ہم چالیس پچاس عرب روپے دینے بیٹھ جائیں گے اور کہیں سے لا نہیں سکیں گے اس زمانے میں سپریم کورٹ کا ججمنٹ جو آئی سب نے ایک ہوا کریڈ کیا کہ کچھ نے دو زمانے کا ہم نے تو ریکورڈ ایک بچا دیا ہے نہیں ہوگا ریکورڈ ایک بچ گیا ہے بچ گیا ہے تو اب میں تو کہتا ہوں اس چھ ارب ڈالر کو اس کا منافع پتہ نہیں ہمارے پاس کوئی پچیس تیس سال میں آتا جا کے اب ہمیں یک مشت کسی نے کسی طریقے سے یا انسٹالمنٹ میں دینا ہوگا تو وقت حالات اور ہسٹری اس کا ڈیسیجن لے گی کہ ان کا کینسل کرنا ٹھیک تھا یا کسی کا کینسل نہ کرنا ٹھیک تھا اس کا فیصلہ وقت بتائے گی اور نیشنل انٹریسٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں دیکھیں نیشنل انٹریسٹ ایک زمانے میں اگر آپ سو ڈیرھ سو دو سو سال پہلے چلے جاتے ہیں تو نیشنل انٹریسٹ کا ڈیفینیشن بہت مختلف تھی نیشنل انٹریسٹ کے ڈیفینیشن جیوگرافی ہوتی تھی نیشنل انٹریسٹ میں ریسورسز کا آپ کے ہاتھ میں ہونا ہوتا تھا آج کل کی دور میں نیشنل انٹریسٹ بہت ڈیفائنڈ اور بہت چینج ہو گئے ہیں فائننشل سٹیبلیٹی اس ملک کی اس صوبے کی اس ادارے کی اس حکومت کی یا کسی بھی نظام کا سب سے بڑا انٹریسٹ ہے آج کل آج اگر آپ کے پاس پیسے ہیں اگر آج آپ کی فائننشل پوزیشن اچھی ہے میں اور آپ اس عوان میں بیٹھیں ہم اس عوان کو چلائیں گے ہم اپنے حلقوں میں جائیں گے ہم لوگوں کو نوکریوں کے حوالے سے کریٹ کریں گے ہم بجٹ بنائیں گے ہم پی ایز ڈی پی بنائیں گے ہم روڈ بنائیں گے ڈیم بنائیں گے حالات بہتر کریں گے ماحول دیں گے بچوں کو اچھے سکول دیں گے کالوجز میں سہولت دیں گے یونیورسٹیوں کا سسٹم بہتر کریں گے سٹیڈیمز بنائیں گے پروگرام رکھیں گے یہ سب اس وقت ہو سکتا ہے جب اس حکومت کے جیب میں کچھ ہوگا اور اگر اس حکومت کے جیب میں کچھ نہیں ہوگا تو میرے خلی یہ اس کمرے میں ایک شخص بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا بہت شاہد شمولیت چیمیران صاحب آپ کے لئے اس کی بڑی سمپل وجہ ہے کہ ہم نے اس پورے نظام کو ایک ایکسپینڈیچر بیس پروسیس میں رکھاوا ہے جس کے لئے ریونیو ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے دیکھیں یہ ریونیو آپ کا بڑھنا چاہیے بہتر ہونا چاہیے یہ نہ ہو کہ آپ اس کے خسارے میں ڈوپتے چلے جائیں میں اپوزیشن کی اس حوالے سے بات نہیں کہوں گا لیکن چونکہ ایک لاسٹ میں سیشن میں نہیں تھا ایک بات ہوئی تھی اور تھوڑا بہت انجینئرز کا معاملہ میتھوڈ آ سپورٹ ٹچ کروں گا اس کے ساتھ سنہ صاحب میرے لیے بہت قابل اعترام میں پوری اپوزیشن ہے دیکھیں یہ حکومت جس طرح یہ نہ ہو کہ ہم کچھ ایسے فیصلے کر لیں کہ اگلے گورمنٹ جب ادھر بیٹھی ہو تو وہ ہمیں اسی ریکورڈک کی طرح کوستی رہے کہ جی ایک حکومت آئی تھی پیسے ان کے پاس کچھ تھا نہیں پچاس آدمی برکتی کر کے چلے گے اور ہم ابھی ان لوگوں کی پینچن بھی دے رہے ان کی تنخواہیں بھی دے رہے اور پھنس گئے اور ہوگا تاریخ اپنے کو ریپیٹ کرے گی اگر ہم اس طرح کی ڈیسیجن لیں گے یس ہم اپنی انجینئرز کو بھی نوکری دینا چاہتے ہیں ہم اپنے فارمیسسٹ کو بھی دینا چاہتے ہیں ہم اپنے بیروزگار کو بھی دینا چاہتے ہیں لیکن ہم آنکھیں بند کر کے تو نہیں دے سکتے ہمیں کوئی طریقہ بنانا ہوگا اور ہر چیز ہم سرکار پر تو نہیں ڈال سکتے کہ پورا بلوشتان گل کو ایک لاکھ آدمی بیروزگار کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بلوشتان میں صرف پانچ ہزار آدمی بیروزگار ہیں بلوشتان میں کم از کم نہیں ہوگا بیس تیس لاکھ آدمی بیروزگار ہوگا تو کیا سب بیس تیس لاکھ آدمی ہوگا ہم سرکار میں ڈال دیں سب کو نوکریوں پر ڈال دیتے ہیں پورے بلوشتان کی بیروزگاریں دور کر دیتے ہیں ایک مہینے کے بعد آپ چلانی سکیں گے تنخواہیں نہیں لا سکیں گے کچھ دیں نہیں سکیں گے تو لہٰذا میں ریکویسٹ کروں گا کہ ہم پھر سے جذبات کی طرف نہ جائیں ہم طریقہ نکالیں ہم سرکار سے ہٹ کر بھی اس بلوشتان کے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے اس صوبے کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں لیکن ہم مجبور اس لیے ہیں کہ چند لوگوں نے اگر یہ محسوس کیا ینگ ڈاکٹرز ینگ انجینئرز اب آم ایکسینز مجھے تو بہت افسوس ہو رہا ہے میں آپ یقین کریں مجھ پہ جب پریزیڈ انجینئرنگ کاؤنسل کے سلامباد میں آکے بیٹھے تھے میں نے کہا میں کالیفائیڈ انجینئرز سے کم از کم یہ طبق کو نہیں رکھ سکتا تھا کہ وہ دفتروں کو تعلہ لگائیں یس ایک بیروزگار ینگ انجینئرز ہیں جن کے پاس نوکری نہیں ہے وہ دس دفعہ آکے جلسہ کریں پڑھا لکھا دنیا گھوماوا سب کچھ جانتا ہے ترخہ بھی اچھی ہے وسائل بھی اچھے ہیں زندگی ایون اچھی انداز میں گزر رہی ہے آپ ایک کالیفائیڈ آدمی ہیں آپ کو یہ چیزیں زیب نہیں دیتی آپ کو زیب دیتی ہیں ایک پلیٹ فارم آپ اس پلیٹ فارم سے اپنے مسائل حل کرائیں آپ سٹینڈنگ کمیٹیوں میں آئیں آپ آپوزیشن کو قائل کریں کہ جی آپ کی دس سٹینڈنگ کمیٹیوں کی میٹنگ بلائیں ہمارے اس مسئلے کو ایڈرس کریں مجھ سے مل کے گئے زمرو خان صاحب کے ساتھ آئے تھے ہم وہاں بیٹھے تھے لیکن کم از کم آپ اتنے سینئر آفیسز ہیں آپ یہ رویہ پیش کریں گے تو آپ ایک بہت غلط میسج دے رہے ہیں اور آپ پھر ہمیں سرکار کو مجبور کر رہے ہیں کہ ہم ان چیزوں کی طرف پھر یقینی طور پر ہمیں جانا پڑے گا میں تو آج بھی سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں ایک بہت بڑا فقدان ہے اچھے آفیسرز کی اور یہ ینگ آفیسرز بچے جو ہیں یہ ان بہت ساروں سے بہتر ہیں اور یقینی طور پر ان کی جگہ میں ان ینگ بیرزگار انجینئرز کو لگا دوں بہت اچھا کام کریں گے تو ہمیں ان چیزوں پر بھی پھر دیکھنا چاہیے دیکھیں یہ حکومت نہ میری ہے نہ آپ کی ہے نہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے دوسروں لوگ کی ہیں آج ہم ادھر رہیں کل کوئی اور ہوگا پرسوں کوئی اور ہوگا ترسوں کوئی اور ہوگا لیکن ہمارے اگر وسائل ہمارے گرمنٹ کی اگر یہ مالی پوزیشن اسی طرح خرابتر ہوتی جلی جائے گی ہم تو کہیں گے نہیں رہیں گے ہم پھر حکومت نہیں چلا سکیں گے کوئی بھی نہیں چلا سکے گا لہٰذا اس حکومت نے اسی طرح ان چیزوں کو سنجیدہ لیا ہے ہم نے بنائے ان کے لئے پروگرام ان کو انشاءالہ نوکری بھی ملے گی ان کو طریقہ کار بھی ملے گا ان کے لئے روزگار کے مواقع بھی ہوں گے سرکار سے بھی ہوں گے پرائیوٹ بھی ہوں گے دونوں ہوں گے لیکن ایک ترتیب ایک طریقے کے ساتھ اور ہم بھی ان کو یہ خوب دیں کہ آپ اپنی کولیفیکیشن اچھی کریں میں تو سمجھوں گا کہ اپوزیشن کو ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے کہ آپ اپنی کورسز کرائیں ان کو آپ ان کی تربیت کو اور بہتر کریں آپ ان کی کولیفیکیشن میں ان کو دس ڈپلوماس کرائیں دیکھیں کل یہ ریکوڈک کی ہم بات کریں ریکوڈک تو ایک پانچ فیصد جس ہے بلوشتان کا بلوشتان میں صرف مادنیات کا زخائر ایک ریکوڈک تھوڑی ہے اس ریکوڈک دیسے چالیس ریکوڈک اور بھی نکلیں گے آپ کے پاس تو ہم نے اس پورے بلوشتان کے لئے ان کو تیار کرنا ہے ہم نے سائل وسائل کے لئے تیار کرنا ہے ہم نے فشنگ کے لئے تیار کرنا ہے ریفائنریز کے لئے تیار کرنا ہے ہم نے یہاں آلٹرنیٹ انرجی گرینیوبل انرجی کے پروجیکٹس کے لئے انجینئرز کو تیار کرنا ہے ہم نے اپنے بڑے بڑے پروجیکٹس کے لئے ان کو تیار کرنا ہے ہمارے پاس بہت گنجائش بنے گی انشاءاللہ لیکن یہ گنجائش کون پوری کرے گا یہ وہ قابل بلوشتان کا بلوشتانی کرے گا جو اس کو پورا کرے گا لیکن ہم اس کو پانچ سال زندہ بات مردہ بات میں لگا دیں وہ بچارہ پانچ سال کے بعد جب نوکری کے لیے جائے گا وہ بلے کہ بھائی جان یہ تو کورسز ابھی آپ کو چھے اور کرنے پڑے گا اس لائن پہ لگائیں آپ ان کو اچھے آپ کی ریکوائیمنٹ کیا ہے اس لائن پہ لگائیں آج میں یونیورسٹی بیوٹمز گیا تھا میں نے کہا آپ ڈیٹا بنائیں کتنے یونیورسٹیز کے انجینز ہیں کتنے کونسے فیلڈ کے ہیں اس پہ ایک ڈیبیٹ ہونی چاہیے آج ڈیبیٹ اس بات پہ نہیں ہونی چاہیے کہ چار بندوں کو پرمنٹ کرایا جائے آج ڈیبیٹ اس بات پہ نہیں ہو اور یہ ٹھیک ہے ہمارے بھائی ہیں بیروزگاری ہی ہم نے دور کرنی ہے لیکن بیروزگاری ایٹ دا کاسٹ آف حکومت کو بٹھانے کی تو نہیں ہو سکتی کیلکہ حکومت کے پاس وسائل ہی نہیں ہو تنخواہ کے بھی پیسے نہ ہو اور ہمارے پاس دولاک آدمی نوکر ہے ہم خوش ہے جی ہم نے دولاک آدمیوں کو نوکری دے دیے لیکن تنخواہ دینے کیلئے ایک کیلئے پیسہ نہیں ہے تو کیا کریں گے نکالنا پڑے گا تو یہ جذباتی فیصلے نہیں ہیں سنجیدہ فیصلے ہیں ان فیصلوں کا اثر ایک بہت بڑا آگے آنے والا ہے اور ان فیصلوں سے قوموں کی زندگیوں میں بہت بڑا فیصلہ آتا ہے تو جناب سپیکر صاحب اسی حوالے سے میں کہوں گا کہ ریکوڈک بھی ایک ایسا مسئلہ ہے ریکوڈک ان چار اس ڈسٹرک کا ایک وہ حصہ ہے جس کو قدرت دے بہت چیزوں سے نوازہ یہ الگ بات ہے کہ ہماری آپ اس کو اہلی بھی کہیں ہماری بد اقلی بھی کہیں کم اقلی بھی کہیں یعنی کہ جس چیز کا بھی آپ نام دے سکتے ہیں شاید ہمارے پاس وہ کیپیسٹی نہیں تھی ہمارے پاس وہ پروفیشنل نوہا ہونی تھا ہم اس کو ہینڈل نہیں کر سکیں اسی لئے میں دوبارہ کہتا ہوں حکومتوں کو پروفیشنلزم دکھانا چاہیے آج اگر ہمارے پاس جیسے آپ نے صحیح بات کی میں اگری کرتا ہوں میں آپ کو آج کی بات دتا ہوں اور میں نے ان کو کہا ہے کہ اس کو ہم کوئی پروف کرنا ہے آپ پی پیل کی بات کریں گمڑا بلوچستان کے پاس انرجی دپارٹمنٹ پاس ایک ٹیکنیکل کنسٹرٹی ہے جو لیگل اور ٹیکنیکل انفرمیشن ہماری منسٹر آف انرجی کو دے سکے ہمارے لاؤ منسٹری میں ایسی کیپیسٹی نہیں ہے اور ہمارا جس دپارٹمنٹ کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں سب کی کیپیسٹی ہیں ویڈ ٹائم ختم ہو چکی ہیں اب ان کیپیسٹی اس کو کون اپروف کرے گا حکومت کرتی ہے آج اگر ہم اس کام کو کرنے جا رہے ہیں ان گیارہ مہینوں کے اندر یہ ہماری ذمہ داری یس بنتی ہے اور ہم اس کو کر رہے ہیں چار ایگریمنٹ ایسے غلط کر کے بیٹھ جائیں گے انٹرنیشنل کورٹ میں آپ کو لے جائیں گے آپ کی ساری چیزیں ضبط کروا دیں تو آپ کے پاس یہ ہاؤس ہے میں نے تو اس ہاؤس سے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ ہمیں لیجسلیشن رولز کی ایمینڈمنٹ رولز کو بہتر کرنا ایٹس کے اندر بہتری لانا لاؤس فرم کرنا لاؤس کو آج کے دور کے نسبت کوپریٹ لاؤز لائیں فائننشل لاؤز لائیں لیگل لاؤز لائیں ہیلت ایڈوکیشن یہ نئے نئے لاؤز لانے پڑیں گے تب جا کے آپ اپنی سسٹم کو تھوڑا سیکیور کر سکتے ہیں ورنہ یہ گری ایریاز بہت بڑے ہیں اور اسی گری ایریاز کے وجہ سے آج ریکوڈک یہاں پہنچا کیونکہ آپ جب اپنے پالیسی میں اتنی گنجائش دے دیتے ہیں کھلی تو پھر آپ اس پالیسی میں فس بھی سکتے نکل بھی سکتے اور ریکوڈک میں اسی طرح ہوا ایک سمپل ڈی جی نے ایک دن لیٹر لکھ دیا پلیس کینسل اٹھا کے آپ کا کیس لے گئے انٹرلائشنل کورٹ میں اور پھر آپ پہ انہوں نے ساری چیزیں ظاہر کر دی اس طرح اچانک ایک دن میں ریکوڈک کا یہ فیصلہ نہیں ہے اس کو بہت سال لگے ہیں اب اس طرح زیرے صاحب نے کہا کہ یہ سلسلہ دو ہزار انیس جولائے میں آکے ایک نتیجے پہ پہنچا جو کہ بہت غلط ہمارے لیے ثابت ہوا سب کے لیے ان انسان ہے طریقے دو جس طرح زہور صاحب نے کہا دیکھیں انٹرلائشنل کورٹ میں آپ یہ کیس بھی آر چکے ہیں آئی سی سی بھی آر چکے ہیں ٹھیک ہے جی اور انٹرلائشنل لیول پہ جب آپ اپنا کیس ایک تو میں اس فورم پہ بھی کہوں گا کہ ماشاءاللہ حسین حکانی صاحب جو ایک زمانے میں پاکستان کے امبیسیڈر بن کے بھی گئے تھے یہی حسین حکانی صاحب اسی ریکوڈے کیس میں پاکستان کے خلاف پیش ہوئے یہ تو ہمارا علمی ہے کہ ہمارے لوگ ہمارے جا کے پھر خلاف بیانات بھی دے دیتے ہیں فتوے بھی ظاہر کر دیتے ہیں تو ہم نے جو بھی کیا کمزوریاں کی ہم اس کیس کو کسی حوالے سے جو ہارے ہیں اور اس میں ہمارے لیگل سائیڈ میں میں کم از کم یہ سمجھتا ہوں کہ بلوشتان کے حوالے سے اس چیزوں کو جو ہمارے کاؤنسلز تھے سب نے اپنی کوشش کی یقینی طور پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو آربیٹریشن کے کچھ وہاں پوائنٹس تھے جن میں کمی بیشی ضرور آئی ہوگی اور یہ ہر کیسز میں آتی ہیں اس کے دو تین پہلو اور ہیں جس پہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے تو میں بتا دے سنوں کہ انیڈمنٹ کے لیے جب آپ انیڈمنٹ کا یہ پروسس ہے اور پھر انفورسمنٹ ہے انیڈمنٹ میں ہوتا ہے کہ تین مینی کے اندر اندر آپ فوراں کوشش کریں گے کہ انیڈمنٹ کی طرف ایک درخواست جمع کریں گے اور انیڈمنٹ کے بنیاد پانچ ہیں جس کے بنیاد پہ آپ اپنا کیس پھر سے تھوڑا بہت ڈال سکتے ہیں لیکن چانسز بہت کم ہوتے ہیں انیڈمنٹ میں زیادہ زیادہ یہ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو جو اوورال جو آپ ایک پینلائزیشن ہے اس میں تھوڑی بہت کم ہی آسکے انیڈمنٹ کی کمیٹی بنتی ہے کمیٹی جو ہے وہ ایکسٹ بناتی ہے اور ایکسٹ کے اندر جو کمیٹی کے ممبرز ہوتے ہیں وہ عمومن کوششی کی جاتی ہے کہ وہ ممبرز یا وہ ممبرز سٹیٹس ناؤ جو کانفریکٹ آف انٹرس میں آتے ہیں وہ تین ممبر ایک کمیٹی بناتے ہیں اور وہ انیڈمنٹ کو انیڈمنٹ پھر کرتی ہے انیڈمنٹ کے ساتھ ساتھ پھر ایک انفورسمنٹ جو کبھی بھی ہو سکتا ہے جو سب سے خطرناک ہے اور انفورسمنٹ ایک عدالت میں نہیں ایٹ ار ٹائم بیس ملکوں میں بھی ہو سکتا ہے یہ بڑا عجیب سا لاؤ ہے انفورسمنٹ میں ہی وہ ہے کہ وہ ایک کیس آپ پہ ساؤت آفریکہ میں بھی کر دیں گے ایک آپ کے اندر امریکہ میں بھی کر دیں گے ایک آپ کے اندر یوکے میں بھی کر دیں گے ایک فارس میں بھی کر دیں گے دنیا کے بہت سارے عدالتوں میں آپ کے خلاف انفورسمنٹ کر دیں گے اور انفورسمنٹ کا کیا مطلب ہے انفورسمنٹ کا یہ مطلب ہے کہ جی یہ ساڑھے پانچ یا چھے عرب روپین سے دلواؤ یہ ہے انفورسمنٹ اور پھر وہ عدالت اچھا وہاں بھی پھر ہم جا کے چیلنج کر سکتے ہیں لیکن چانسز بہت کم آتے ہیں تو وہ عدالت اچھا انفورسمنٹ جو عدالت ہے اس میں بہت ایک مزید کی چیز اور ہے وہ عدالت جہاں بھی آپ کا کیس چلے گا وہ اپنے سٹیٹ کے لاؤز بھی اس کے ساتھ منسلک کرتے ہیں یہ انفورسمنٹ ایکٹ کے جو اندر شک ہے یہ بڑی خطرناک اور بھی بنتی ہے کہ وہ جو ہمارے خلاف کمپنیاں بھی جائے گی تو ان کے عدالتوں کا رول بھی اپلائیس پہ آتا ہے مثال ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ ہمارے سٹیٹ کے پالیسی کے تھروں اس کو اس طرح نہیں اس طرح ہونا چاہیے اس کو اتنی جلدی نہیں اتنی دیر سے ہونا چاہیے جو بھی ہے وہ ہونا چاہیے ہم definitely as a government ہم پہلے جو فیصلوں کی بات ہو رہی ہے ابھی تک بھی فیصلے ہوا نہیں ہیں yes پہلی چیز یہ ضرور ہے کہ ہم اپنے انیلمنٹ کے حوالے سے اور ہم اپنی انفورسمنٹ کے حوالے سے ری کانٹس برگل ضرور کریں گے وہ ہمارا first right ہے جو کہ ہمیں ہر صورت میں کرنا چاہیے یہ نہیں ہے کہ ہم انتدار میں ہیں کہ اب کیا ہو وہ تو ہم انشاءاللہ کرنے جا رہے ہیں yes اس کے لئے ہمیں expertise بھی ساتھ ساتھ اب رکھنی پڑتی ہے پہلے بھی expertise نہیں ہے لیکن پچھلی expertise کا requirement بہت مختلف تھا اب انیلمنٹ اور انفورسمنٹ کی requirement تھوڑی different ہوتی ہے پچھلی آپ کی council کا کام تھوڑا different تھا اس council کا کام اور اسی طرح آپ کو جو technical advisors ہوں گے وہ بھی آپ کو ہمیں بڑے غور سے دیکھنے ہوں گے کہ ہم جب انفورسمنٹ اور انیلمنٹ کیلئے ان کوٹس میں جائیں گے ہمارے پاس کس قسم کے bases ہوں جن کی اوپر ہمارے پاس technical advisor ہوں جو ان نئے committee کے members کو قائل کر سکیں تو یہ simple ایسا نہیں ہے جس کو ہم سمجھنا چونکہ آپ verdict آ گیا ہے اب آپ کچھ نہیں کر سکتے فیصلی کیا ہونے پہلا تو فیصلہ آپ یہ دعا کریں کہ یہ انیلمنٹ یا انفورسمنٹ میں ہمارے لئے کوئی رستہ بن سکے اگر نہیں ہے تو پاکستان نے بلوچستان پاکستان بعد میں یہ penalization پوری government of بلوچستان کی یہ چھے عرب روپے ڈالر جو ہیں یہ حکومت بلوچستان نے دینے ہوں گے وفاق کس طرح اس کے ساتھ آتی ہے اور حکومت بلوچستان کس طرح آتی ہے یہ جو ہم کبھی کبھی policies کی بات کرتے ہیں اور جذبات میں آکے ایک دوسروں کو بلا وجہ کہتے ہیں کہ ہم چیزوں کو صحیح نہیں دیکھ رہے اور یہاں حق ہے اور یہ ہونا چاہیے بھوک فلاس یہ چیزیں ساری ہیں یہ ایسے نون پروفیشنل جب decisions لیتے ہیں تو ان کا نتیجہ اسی طرح نکلتا ہے آپ آج کی صورت میں اپنے آپ کو لیں اور آپ نے چھے عرب ڈالر دینے ہیں میں اور آپ بیٹھ کے یہاں کیا تقریر ہے اور کیا کیا منصوبے بنا رہے ہیں کیونکہ ہمارے سارے منصوبے جذبات پہ زیادہ ہیں ایکچول گراؤنڈ پہ کام ہے اور ہماری فسکل سپیس ہے ہی نہیں یہ تنی ایک ہزار عرب روپے ہیں یہ چھے بلین ایک سو پچاس کے ریشو سے اگر آپ آج کیلس کو لگا دیں یہ تقریباً نو سو جی تقریباً آپ کا نو سو پچاس عرب کا فگر برتا ہے نو سو پچاس عرب کا مطلب ہے کہ حکومت پورے حکومت بلوچستان کا تین سال کا مشترکہ بجٹ جس میں پی ایس ڈی پی اور پینشن اور سیلری اور نون سیلری یہ سارے جمع کر دیں یہ تین سال صوبہ اور اس تین سال کے اس عرصے میں پورے بلوچستان کے ہماشا بشمولیت میرے اور آپ کے ہم سب یہ تہہ کر لیں کہ جی تین سال تک ہمیں نہ تنخواہ چاہیے نہ میڈیکل چاہیے نہ گھر کا الاؤنس چاہیے نہ پینشن چاہیے نہ پی ایس ڈی پی چاہیے نہ کوئی بل چاہیے کوئی کام نہیں چاہیے ہم بڑے محبے وطن بلوچستانی ہیں اور تین سال ہم اپنی زندگیوں کا قربان کر دیں ہیں صوبہ کے لئے مجھے نہیں لگتا کوئی آئے گا میں جی ایک کا دکا میں نہیں کہہ سکتا پھر کوئی نہیں آتا تو ہم فیکچولی دیکھیں چیزوں کو کہ ہمیں یہ جذبات نہیں ہے کہ میں آکے کھڑا ہو جاؤں تقریر کر دوں دو لاکھ آدمی تعلی بجا دے ان دو لاکھ اس ایک کروڑ بیس لاکھ بلوچستان کے لوگوں کے مستلق بل کا فیصلہ ہے لیکن دینا ہے کوئی اور طریقے گار نہیں ہے کس طرح دیں گے آپ کے پاس کیا آپشن ہے یادو پہلا آپشن میں نے بتا دیا کہ تین سال تک ہم سب ہو جائیں اگر پوری بلوچستان کی قوم اور بلوچستان کا پورا یہ پورا ہماری اسیمبلی ہمارے ادارے ہمارے نوکر ہمارے بی ڈی اے ہمارے انجینئرز ہمارے فارمسسٹ ہمارے ٹیچرز ہم سب ماشاءاللہ محب بیوطن ہے ہم فیصلہ کر لیں جب بھی قربانی دینی ہے بلکہ گھر کے سونی بھی بیس کے لائیں گے زمینیں بیس کے بھی بلوچستان کا قرض ہتاریں گے تو میں کہتا ہوں کل سے ہم یہ محب شروع کرتے ہیں جس طرح ہم نے پہلے بھی ایک محب شروع کی دیا اور کرنا پڑے گا ہمیں یہ پہلا آپشن ہے آپ کا بہت مشکل لگتا ہے دوسرا آپشن کیا آپ کے پاس کیا ہیں ہمارے اساس سے ہمارے پاس یا زمین ہے یا کچھ اور چیزیں نکلیں گے تیسرا آپشن کیا ہے کہ وفاقی حکومت آئے کہ جی ہم آپ کو نکالیں گے وفاق میں بھی ہماری جس طرح ماشاءاللہ چونکہ یہ جذبات کے فیصلے ہم جس طرح یہاں کرتے ہیں وہاں اسے ڈبل کرتے ہیں تو وفاق میں بھی یہ حالت ہے وہاں تو آئی ایم ایف کی ایک عرب آ جاتی ہے ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ جی دو سال اچھے ایک سال اچھا گزر جائے گا تو وہاں بھی کوئی اچھے حالات نہیں ہے تو نہ اس پہلے فارمولے سے رکھ سکتا ہے نہ دوسرے سے رکھ سکتا ہے نہ تیسرے میں کوئی جانا چوتھی چیز آپ کے پاس کیا سکتی ہے چوتھی چیز آپ کے پاس یہ آ سکتی ہے کہ آپ اس کا کوئی فارمیلیشن بنائیں گے فارمیلیشن کیا بنا سکتے ہیں دیکھیں ہمیں اس کا حل نکالنا ہے اور بہتر ہے کہ اس کا حل اسی صوبے اسی ملک کے اندر نکلے سب سے اچھا ہے ہمیں طریقہ تو نکالنا پڑے گا بینکس کو انوالف کریں گے آپ بانڈز ایشو کروائیں گے آپ اپنی کمپنیوں کو جوئنڈ وینچرز کریں گے آپ پاکستان کے جو بڑے بڑے ادارے ہیں ان کو ہمیں کھٹا کریں اس کا ایک فارمیلیشن بنائیں ہم اپنے اس ریکوڈک سے علاوہ ملوستان میں اور بہت ساری چیزیں ان کا ایک طریقے کار بنائیں ہمیں کچھ بنانا تو ہوگا اور اس فارمیلے کے تحت یہ ایک الگ بات ہے کہ یک مشتر کا آپ کو یہ پیسے نہیں دینے ہوگے اس کا ایک ٹائم پیریڈ بھی آتا ہے اس کا ایک فیز بھی آتا ہے اس کا طریقے کار بھی ہوتا ہے لیکن یہ سیریس معاملہ ہے فیصلے اب صرف یہ ہوں گے کہ نکلنے بچے اس سے کیسے نہ ابھی کوئی اگریمنٹ سائن ہو سکتا ہے نہ ابھی کوئی اگریمنٹ کو آپ واپس لے سکتے ہیں نہ دو ہزار بارہ کی پولیسی کو آپ ابھی کچھ کر سکتے ہیں نہ کسی اور کو کر سکتے ہیں یس ایک کام ہو سکتا ہے جو کہ انشاءاللہ ہم کریں گے ٹھیک ہے ہم نے پچھلے ایک گورمنٹ میں ہائی کورٹ نے تو بڑا سپریم کورٹ نے ڈیسیجن دے دیا لیکن سپریم کورٹ کا ڈیسیجن آج ہمیں بڑا مہنگا پڑ گیا اور اسی طرح میرے دوستوں نے کہا کہ وہ بڑی اچھا بڑا اچھا قدم تھا سائنٹس صاحب کو وہاں ریکوڈک لے جانے کا میں اگری نہیں کرتا دیکھیں جس کا جو کام ہے اس کو کرنے دیں دو عرب کا ہم نے سامان خریدا اس مائننگ کے لئے آپ کو کم از کم ڈیڑھ سو سے دو سو عرب روپے چاہیئے تب جا کے آپ ریکوڈک جیسے میکنیٹیوڈ مائن کو ڈیولپ کر سکتے ہیں ہماری حکومت اور ہمارے جو سائنٹس صاحب تھے انہوں نے بولا جی ڈیڑھ عرب روپے دو میں ایک ایکسکیویٹر لیتا ہوں ایک برڈوزر ہے ایک لوڈر ہے تین ڈمپر ہیں آٹھ جنریٹر ہیں بیس کنٹینر ہیں ہم جا کے ہم دنیا کو دکھائیں گے کہ ریکوڈک کس طرح بنتا ہے اس بات تک میں اتفاق نہیں کرتا بہت غلط کیا اس وقت بھی ہمیں یہ کرنا چاہیے تھا ہمارے پاس ایک بہت اچھا پروجیکٹ ہے تھر کا انہوں نے بڑا کمال کا کام کیا انہوں نے وہ کام کیا جو ہم بھی چاہتے ہیں اور ہمیں سوٹ بھی کرتے ہیں اور دنیا بھی چاہتی ہے اور سب کے لیے اچھا ہے سندھ گورنمنٹ اور تھر کمپنی کے درمیان جب معاہدہ ہوا انہوں نے کہا جی دنیا کی بہترین کمپنی کونسی ہے جو مائننگ کرتی ہے انہوں نے کہا جرمنی میں ایک کمپنی ہے انہوں نے جا کے جرمنی میں گئے کمپنی سے بات کی کہ ہمیں اس کو ڈیولپ کرنا ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ہم آپ کے ساتھ آتی ہیں ہماری کیسے انہوں نے کہا ٹھیک ہے ڈان وہ چائنہ اس کے بعد گئے انہوں نے کہا دنیا کی وہ سب سے بہترین کمپنی کون ہے جو کہ ایک مائننگ والا کام کرے یہ اس پر نظر رکھے بسکلی سپروائزر ہیں ان کو چائنہ سے وہ کمپنی مل گئی کیونکہ انہوں نے کہا ہمیں تو نہیں پتا ہے وہ اچھا کام کرتی یہ غلط کرتی ہے ہمارے پاس تو پاکستان میں مائننگ اس لیول کی پہلی دفعہ ہو رہی ہے تو انہوں نے چائنیز ایک ہائر کر لیا پھر انہوں نے اسی طرح ایز انگرو ایز سندھ گورنمنٹ یہ تین چار انویسٹرز کے پاس آئے یہ دنیا کا سب سے بڑا ایک ایک بگست کول ریزرور یہ پاور پلانٹ یہ مائنر ہے یہ سپروائزر ہے یہ گورنمنٹ ہے ہم سب بشترکہ ہیں انویسٹ کریں گے نہیں کریں گے انہوں نے بولا ون ون سیچویشن ہم کرتے ہیں انوہوں نے انویسٹمنٹ کر دی آج تھر ساڑھے چھ سو میگا وارٹ پروڈیوس کر رہا ہے اور یہ وائد تھر ہے جس نے سندھ گورنمنٹ کو فیفٹی ون پرسنٹ شیئر دی ان دی ریسورس اور ان کو لوکل سطح پہ کمیونٹیز کو ٹرین مرین سارے ریسورسز وہ سارا بھی شامل ہیں یہ چیز وہ زمانے میں ہوتی آج یہ ریکوڈک بھی چل رہا ہوتا لیکن ہم یہاں تو کسی نے مشورہ ہوگا کہ صاحب آپ ہمت کریں یہ ریکوڈک کیا ہے ہم نے تو بوم بنا دی ہے اور وہی صاحب مصروف جن کی آبات کر رہے ہیں وہاں پہنچ گئے لیکن الحمدللہ کم از کم اس بات سے یہ ایک چیز ضرور زائر زائر بھی ہو جاتی ہے کہ یہ یہ پروفیشنل لیول کے بہت بڑے بڑے کام ہیں ہمیں پروفیشنل اٹیٹیوٹ کے ساتھ ان کو اٹریس کرنا چاہیے لیکن ہم نے ہماری حکومت نے ایک اور تھوڑا سا ضرور دو تین کام اس میں کیے ایک تو باقی وہ سامان اس سے پہلے کے مزید زائع ہو جاتے تو ہم نے کہا اب ان سامانوں کو ڈپارٹمنٹ میں دے دیں کہ ہم اس کا ہم پانچ سال سے تو وہاں پڑے میں پانچ سال دے یہ سامان پڑا ہوا تھا ہم نے ابھی جو ایریگیشن کی ضرورت کی تھی اس کو دیا جو لوکل گورنمنٹ کی ضرورت کی تھی اس کو دیا جو اگری کلچر کی ضرورت کی تھی اس کو دیا اور اسی طرح ان سامانوں کو ہم نے کہا جی انہیں کہ اس سے پہلے کے دس سال بعد مزید سڑ جائیں کہ ہم اس کا دیپارٹمنٹ کے کام میں آ جائے گی یہ کچھ نہ کچھ عوام کے لیے اور اسی ایک گریڈر نے ابھی زیارت میں تھوڑا بہت کام کر کے پرف بھی اٹھایا ایک پی ڈی ایم اے کے کام میں آئے سامان لے جانے میں تو کاموں کو لانا چاہیے دوسرا کام جو ہم نے اس میں ذرا بہتر کیا کہ ہم نے ایک پالیسی بنائی ہے جس کو میں اپریشیٹ کروں گا سناسا بڑے مشکل سے اپریشیٹ کرتے ہیں لیکن جو حکمرانی کا جو طرز عمل ہے اس میں چلیں کچھ اچھائی بھی نکل آتی ہے تو یہ جو پالیسی ہم نے بنائی اس پالیسی کو بننا چاہیے تھا دوہزار میں یا نائنٹی ٹو میں ہمارے رولز ہیں وہ پالیسی نہیں ہے یہ پہلی دفعہ بلوشتان گورنمنٹ پالیسی ہم نے اپروف کر دیا ہے ابھی انشاءاللہ آئے گی اس میں وہ سارے چیزیں آپ پھر کور کر سکتے ہیں کہ کیا ہوگا طریقے کار کیا ہوگا لوکل رائٹس کیا ہوں گے اور یہ پہلی دفعہ آپ یقین کریں ہم نے لوکل رائٹس میں یہ بھی رکھا ہے کہ اگر کوئی ایسا پوٹینچل ایریا نکل آتا ہے جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا زخیرہ ہے لیکن وہاں آبادی بھی ہے کمپنی میک شور کرے گی نہ صرف ان کو شفٹ کرے گی بنا کے دے گی ان کو پورا ٹیک آور کرے گی ان کے جو جو چیزیں متاثر ہو رہی ہیں اس ٹائم سے اور آگے کی اس کو بھی کمپنی کور کرے گی یہ ہمارے پالسی میں ایز پروٹیکشن رائٹ بھی شامل کیا گیا ہے جس کو ہم نے اوپن بھی کیا تھا پورے بلوشتان میں پاکستان میں اور انشاءاللہ اس کی فائنل فیز بھی انشاءاللہ ہم لا رہے ہیں تو یہ وہ چیزیں جن کو کرنے کی ضرورت پڑتی ہے جناب ایچیرمند صاحب اب ہمارے لئے جس طرح میں نے آپ کو ساری سیچوئیشن بتائی ہے یہ صرف ہم بتانے کا مقصد ہے کہ ہم کسی کو کسی چیز میں اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہتے یہ جو اندھیرے میں رکھ رکھے یہ چھے کا پڑ گیا یہ صرف ان وجوہات کی خدشات کچھ لوگوں کے خدشات ٹھیک تھے لیکن خدشات جذوات یہ ساری چیزیں جب ملتی ہیں تو پھر نتیجے ایسے نکلتے ہیں آج پی پیل کی آپ بات کرے تھے آج اگر ہمارے پاس بیسکلی ایک اچھا میکنزم آف ٹیکنیکل نو ہاؤ پروفیشنل لوگ ہوں وہ ایک ہماری اور بھی تو بڑی کمزوری ہے کہ آپ آج ٹیکنیکل نو ہاؤ کے لیے رکھیں پیٹرولیم کے لیے آپ کو بلوستان میں نہیں ملے گئے لیکن چار آدمی آ جائیں بولیں گے جی میں نے کیا ہوئے مجھے رکھیں جب ہم رکھ لیں گے پھر پتہ چلے گا کہ بھئی اس نے تو ایک ڈپلومہ کر کے بیٹھا ہوئے پروفیشنل لوگ رکھیں دیکھیں میڈلیسٹ کہاں گیا اگر میڈلیسٹ بھی اپنے طرح بدووں کو سارا جمع کر دیتا اور ہر کام پہ ایک ایک بدو لگا دیتے پھر یہ میڈلیسٹ آپ کو ایسا نظر نہیں آتا وہ سمجھ چکے تھے کہ جو ہاں ہم بیس سال بعد کی جنریشن بنائیں گے جب یہ لوگ آکے کام کریں گے آستے آستے ہم ہم اپنی نیکس جنریشن کو تیار کریں گے اس قابل بنائیں گے آج میڈلیسٹ اچھ سٹیج پہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ امراتی ہوں سعودی ہوں گلف کے ہوں قطر کے ہوں انہوں نے اپنی ایک جنریشن کو اتنا قابل بنا دیا ہے تعلیم اور اس سب چیزوں میں اب وہ ٹائم ہے کہ اب ان کو ان فورن ایکسپرٹیز کی ضرورت نہیں ہے ماشاءاللہ وہ خود کفیل ہو گئے ہیں لیکن ہم نے کیا غلطی کی شروع میں ہی ہم نے اپنے ہی چوز کر لی ہے کیونکہ ہم اس میں بہت برا پستہ ہیں اور خاص کر سیاستدان تو بہت برا پستہ ہے کہ جی میں ہوں نا میری ڈگری دیکھیں میری کالکیشن دیکھیں آپ نے مجھے اسسٹنٹ پروفیسر نہیں لگایا ہے آپ نے مجھے وی سی نہیں لگایا آپ نے مجھے ایڈوکیٹ جنرل نہیں لگایا آپ نے مجھے اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل نہیں لگایا میں بلوشتان سے ہوں دیکھیں اگر قومیت پہ اور ان چیزوں پہ اگر ہم یہ فیصلے ٹھیک ہے قومیت یہ ساری چیزیں اچھی ہیں لیکن اس ادارے کو میری قومیت نہیں چلا سکتی اس ڈپارٹمنٹ کو لاو فرم میں جب مجھے پی پی ال کورٹ میں گسیڈ کے لے جائے گا تو وہاں پھر میں جتنا بڑا نواب ہوں سردار ہوں علاقے کا بڑا ہوں یا میرا تعلق فلان قبیلے سے ہے وہاں جا کے میں بالکل دو الفاظ میں خاموش ہو کے بیٹھ جاؤں گا پھر میں وہ وقی کو بلوں گا بھئی تم جواب دو مجھے تو آتا ہی نہیں ہے کچھ تو ہم کم از کم میری ریکویسٹ ہوگی ہم کم از کم اب جو بھی لوگ رکھیں ان کی بنیاد ہائیلی کالیفائیڈ لوگ پھر آپ کو کہاں سے بھی ملے تو اسی طرح ہم پی پی ال کے حوالے سے ریکوڈک کے حوالے سے بلوشتان کا ہمارا کل کو فشری ایکٹ آتا ہے ہماری انڈسٹریل ڈیولیپنٹ آتی ہے ہمیں اب دو لوگ کی بہت ضرورت ہے لویرز جو اس فیلڈ میں ایکسپرٹی رکھتے ہوں صرف لویر کی ضرورت نہیں ہے لوگ کرمینل میں ہے جسٹس میں ہے کوپریٹ میں ہے پیٹرولیم میں ہے یہ سارے ڈیفینیشنز ہیں آپ کو اسی انرڈجی میں ہے تو آپ کو وہ لوگ رکھنے پڑیں گے اگریکلچر میں ہے آپ کو وہ رکھنے پڑیں گے کل کوئی انڈسٹری میں ہے تو آپ کو کوپریٹ رکھنا پڑے گا اسی طرح ہر ڈیپارٹمنٹ میں ہمیں ایک ٹیکنیکل ایکسپرٹ رکھنا پڑے گا جو ہمیں گائیڈ کرے گا میں اور آپ بیٹھ جاتے ہیں ہمیں کمیٹی میں ہم بیٹھتے ہیں سیکٹری بھی آ جاتے ہیں تو میں نے جیسے کہا آپ سیکٹریوں کے ایکسپیرنس کیا ہوتا ہے ایک سال ایک ڈیپارٹمنٹ میں چھ مینے میں ایک اور میں سلے جاتے ہیں پانچ میں کسی اور میں سلے جاتے ہیں وہ ان کو بھی نوہاو کا بڑا مینجمنٹ کا تو ان کو آئیڈیا ہے ایڈمنسٹریشن کا لیکن ٹیکنیکل نوہاو اتنی نہیں ہوتی ہے ٹیکنیکل نوہاو آپ کی ایکسپرٹس کے پاس ہوتی ہے تو آج جب ہم ایک میٹنگ میں بیٹھے تھے فیڈرل کے حوالے سے جو کہ ایک ہماری میٹنگ ہونے جاری ہے کہ مختلف اشیوز تھے جس میں پی پی ایل بھی تھا زمینوں کے مسائل بھی تھے آنے والے ریفائنریز اور ای چیزیں پہلے سے بھی تھا جن چیزوں پہ ابھی کام ہو رہی ہے ہم ہمارے بس لوگ ہی نہیں ہیں ابھی ہمیں ایکسپرٹیز ہم بلا رہے ہیں کہ بھئی آپ ہم ہائر کرتے ہیں رکھتے ہیں تاکہ آپ ہماری معاونت اس میں کر سکیں تو میں ایک چیز ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ دیکھیں یہ ایک نہ یہ کام آپ نے کیا ہے نہ اس ہاؤس نے کیا ہے نہ ہم نے کیا ہے یہ ایک پوری ذمہ داری بلستان پہ آئی ہے اور ہمیں جو بھی فیصلہ انشاءاللہ کرنا ہوگا ٹائم ٹو ٹائم آگائی ہم پورے ہاؤس کو بھی ساتھ ساتھ لیں گے لیکن چند سٹیپس ہیں یہ ہوں گے یہ فیصلے والے سٹیپس نہیں ہیں یہ اب فیصلہوں سے چیزیں گزر چکی ہیں ایک تو ہم نے ریکوڈک کو بند کر دیا ہے صرف ان دو جسے ہم کہتے ہیں کہ لیزز ہیں اس پہ ہم نے بند کر دیا اگر آپ ریکوڈک کا تجزیہ لیں ریکوڈک بہت بڑا ہے یہ سو سکوئر مائل پہ پھیلا ہوئے اس سو سکوئر مائل کی اندر جو آپ کا ایک بلوک ہے اس کی اندر چودہ پوائنٹ ہے ان چودہ میں سے دو پہ ٹی سی سی کا کیسے باقی آپ کو کسی نے بند نہیں کیا لیکن ہم نے ان پچھلے سات سالوں میں پتہ نہیں کیوں اس ریکوڈک کے خوف سے ہم کسی اور کو ہم نے ڈیولیپ نہیں کیا یس آپ کی بات سے یہ ہم اگر اس کمپنی کو اس وقت آپ اس بات پہ ایکٹیف کرتے کہ بھئی ٹھیک ہے ریکوڈک چل رہا ہے یہ جو جو فورٹین یا ففٹین ان کا ہے اس پہ مسئلہ چل رہا ہے باقیوں پہ تو کچھ نہیں مسئلہ ہے آپ کام کریں ایکسپریشن آف انٹرس بلائیں لوگ کو بلائیں ایکسپرٹیز بلائیں کوڈ رلنگ کروائیں چیزیں کروائیں ڈیٹرمنٹ کریں اور ہم دوسرے اپنے ایریز ڈیولپ کرتے ہیں ہو سکتا ہے اسی میں ایسے لوگ بھی آ جاتے جو کل اس کی بھی ریسپونسبلیٹی لے لیتے ہیں لیکن ہم گورنٹ آب بلوچتان ہم پہلے ہی آتے ہیں ہم نے یہ سٹارٹ کیا تھا اسی کے لئے ہمیں پالیسی بنانی پڑی کہ ہم پالیسی سے پہلے اس چیز میں نہیں کودیں گے اسی طرح ہم غلطی سے ایک دفعہ پھر کود جائیں وہ دوہزار بارہ کے رولز کی طیعت پھر پھز جائیں چیز کے لئے خود کام کیوں نہ کریں خود جا کے نہ کریں ہمارا کام ہے چیزوں کو سمیٹ کے ایک ساتھ لانا اور ان سے کام لینا خود ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے یعنی کہ سیکرٹری بائنس کو اب جا کے خود چار مشینے لے کے وہاں کام نہیں شروع کرنا چاہیے ڈی جی کو ایکسپرٹیز ہائر کریں اور اچھا ہم وہ کریں گے اور اس کے لئے ہم ایک طریقے کار جسی جسے بتاتے بناتے جائیں گے ہم آپ سب کو آگر رکھیں کیونکہ اب وہ ٹائم آگیا ہے کہ ہمیں اپنا ریسورس ڈیولپ کرنا ہے اگر ہم نے اپنے ریسورس انشاءاللہ اس سال ہمارا جیسے ایک ٹارگٹ ہے ایک پچیس تیس عرب کا ریونیو کا الحمدللہ پچھلے سال ہمارا تقریباً صرف بی آرے کا نو سے دس عرب پہنچا ہے پانچ سے شروع ہوا اس سے پہلے دو سے شروع ہوا اس کو بڑھانا ہے ہمارے ریسورس آج جبھی میں فائنس منسٹر صاحب کو یہ کہہ رہا تھا کہ آپ امیجن کریں ہم سو عرب کا ہم نے پی ایس ڈی بی بنایا اور ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں امیجن کریں کہ آپ دھائی سو کا تین سو کا بنائیں کیسا ہوگا اور ہے سوبے میں پوٹینشل ہے سوبے میں پوٹینشل چار سو عرب کا بھی بنانے کا لیکن فوکس کرنا پڑے گا فوکس اگر آپ دیکھیں اس چار سو کا فائدہ آپ سب اٹھائیں گے یہ اکیلا حقوبت نہیں اٹھا دی سب اس کا فائدہ اٹھا دیں لیکن جو کم از کم اپنا کام کر رہا ہے اس کو کرنے دیں باقی سیاست میں آپ جتنا ٹان کچھنا چاہتے ہیں ادھر ادھر کریں چند سیکٹرز ہیں اس پر کمپرمائز نہ کریں اداروں کی بہتری کوئی کمپرمائز نہ کریں فائنینشل سٹیبلیٹی اس کو بہتر کرنے میں کوئی کمپرمائز نہ کریں یس ٹرانسپیرنسی اکاؤنٹیبلیٹی بلکل بہتر ہونی چاہیے ایفیشنسی میں اچھے لوگ نہیں ہیں اپنے کام نہیں کر رہے ہم سب کو کمپرمائز کرنا چاہیے ہمارے بھی دس جاننے والے ہیں جو کوئی سیکٹری بن سکتا ہے کوئی ڈی جی بن سکتا ہے کوئی جوائنٹ سیکٹری بن سکتا ہے کوئی فلاں ہیں کوئی اکسین بن سکتا ہے تھوڑا سا تھوڑا سا ہمیں ایک دو سال برداشت کرنا پڑے گا اچھے آفیسرز کو موقع دیں روڈ آپ کا اچھا بنائیں گے کام آپ کا اچھا کریں گے یس پولٹیکل پریشن آتا ہے سب پہ آتا ہے جس طرح سردار صاحب نے بات بھی کہ یہ حکومت یہ اسیملی اگر اس طرح کے پریسیڈنس چھوڑ جائیں آپ اس کا ریزرڈ خود دیکھیں گے اور ریزرڈ لوگ ہی اپریشیئٹ کریں گے لیکن ہماری سیاست کا ایک بڑا کبزوری بھی ہے کہ ہم میڈل مینوں میں بہت پھس جاتے ہیں سیاست میں بھی ہمارے بڑے میڈل مین ہیں ہمارے ہیں نیچے طبقے کہ ہمارے بہت سارے میڈل مین ہیں ہم ان میں پھسے ہوئیں وہ ہم سے پھر اس طرح کی سفارشات کروا دیں گے جس کو یہ کریں یہ ہونا چاہیے تھوڑا بلچتان کو اس سے نکلنا ہوگا اس صوبے میں بہت پوٹنشل ہے جس سے بات کریں سولرائزیشن پہ آپ بات کریں کوسٹ ڈیولیپنٹ پہ آپ بات کریں منرل پہ آپ بات کریں مائننگ پہ آپ بات کریں کاربن ڈیولیپنٹ میں جساں پیٹرولیم ہے اس پہ آپ بات کریں اگریکلچر پہ آپ بات کریں میں بہت چھوٹی سی مثال دوں گا بہت چھوٹی مثال ہے لیکن دینا اسی لیے چاہوں گا کہ ضروری بھی ہے ایک پوٹنشل کی بات ہے شاید اس فورم پہ اس کو کس طرح لیا جائے لیکن شیرنگ میں زندگی میں کبھی کسی مثال کو چھوٹی سمجھتا نہیں ہوں کیونکہ کبھی کبھی بہت چھوٹی مثالوں سے لوگ بہت فائدہ بھی نکال جاتے ہیں میں جناب سپیکر صاحب زیارت این ایکسی میں گیا تو وہاں پہ سی ایم این ایکسی ہے اور وہاں پھول لگے رہے تھے اور وہاں مجھے ایک پھول بڑا مختلف سے نظر آیا تو میں اس پھول کو پچان نہیں سکا تو میں نے تھوڑا معلومات بھی لی اور تھوڑا نیٹ سے پتا کیا تو اس پھول کا نام ہے لیلی اسے لیلی کہتے ہیں لیلی ایک بہت مشہور پھول ہے دنیا میں اس پھول کے میں آپ کوئی مثال صرف دیتا ہوں کہ اس کی اہمیت کو آپ سمجھ لیں تو آپ باقی چیزوں کو بھی بھول سکتے ہیں لیلی کا ایک پھول ایک ٹینی جو ایک سیدھی سے نکلتی ہے اور سو ہزاروں کی طرف سے ہی نکلتی ہیں اسلامباد میں ساڑھے چار سو روپے کا ایک دانہ پڑتا ہے اور کراچی میں بھی آپ اس کو لینے جائیں تو ڈائی تین سو کا پڑتا ہے اور یہ میڈلیس میں تقریباً ایک ہزار روپے کا ایک دانہ ایک سنگل ٹینی اتنی سی ہے ڈائی فوٹ کی پڑتی ہے اور اس کو موصل بڑا آئیڈیل چاہیے ہوتا ہے کلات سوراب مستونگ کوئٹا زیارت بشین خانم درزئی یہ وہ علاقے ہیں آپ اس کو بے انتہاگ اگا سکتے ہیں اور یہ ایک اکڑ ایسا ہے جو ایک اکڑ آپ کو تیس سے چالیس لاکھ روپے ایک اکڑ سے رہ دے سکتا ہے جو پھولوں کا شوق رکھتے ہیں کبھی اس پر کام کریں لیلی فلاور بوکے میں عموماً بہت کم ڈالے جاتے ہیں کیونکہ مہنگا ہے تو اس صوبے میں آپ ہر چیز اگا لیں چاول ہو گا ہے دنیا کا بہترین پھول ہو گا ہے دنیا کا بہترین پھل ہو گا ہے دنیا کا سب سے بڑا پروڈیوسر آف زافران ایران ہے پھر انڈیا ہے مستونگ میں زافران اس زمانے میں اگایا گیا تھا جب زافران کے حوالے سے پتا نہیں تھا آج ہم سیپ کے پیچھے اور زردالوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں جس نے پانی کا زخیرہ آپ کا تباہ کر دیا اس مستونگ کے اندر تقریباً کوئی چالیس پچاس سال پہلے سٹیشو کے فارم لگائے گیا تھے اور کانسیپ تھا کہ اس کو پورے برشتان میں پھیلائے جائے گا ہم نے نہیں کیا یہ آلیو جو اس صوبے میں اس پورے بیلٹ میں چار سو سے پانچ سو کلومیٹر کے ایریا میں بہت آرام سے اگر سکتا تھا ابھی بھی اگرائے ہم نے اس پہ توجہ نہیں دی فشری جو دنیا میں ایک بہت بڑا سرمایہ ملکوں کو اٹھانے میں پڑتی ہے ویدنام جیسے چھوٹا ملک چار سے پانچ ارب ڈالر کماتا ہے چھوٹا سا ملک ہمارے پاس سات سو کلومیٹر کا کوسٹ بہترین پانی کا ہے لیکن یہ ساری چیزیں کب ممکن ہیں اس کے لیے آپ کو وقت نکالنا پڑتا ہے سیاست سے تھوڑا ہٹ کے وقت نکالنا پڑتا ہے پروفیشنل لوگ ہائر کرنے پڑتے ہیں وسائل کو صحیح طریقے سے ڈائیورٹ کرنا پڑتا ہے اور انشاءاللہ پھر یہ چیزیں آپ کو جب فائدہ دینا شروع ہوں گی کیونکہ مجھے یاد ہے جب بلوشتان میں